آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے بہت ہی اچھا نسکہ چہرے کا ماسک بنانے کا طریقہ جو میں بتاؤں گے گورا رنگ بھی ہوگا اس سے اور آپ کا بہترین چہرہ جو ہے سرکو شاداب ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا کلر آئے گا آپ کے چہرے کا خود حیران رہ جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ جو فیر نظر آئے اسلام علیکم میں ہوں باجی پرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پرمین ہیلٹ ایم بیوری ٹیپ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ چہرے کو گورا کرنے کے لیے بہت زیادہ بچییں جو جتن کرتی ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سردی کے موسم میں اپنے چہرے کو گورا کیسے کریں تو آج آپ کا مسئلہ حل ہونے والا ہے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سننا ہے تاکہ آپ کا مسئلہ جو حل ہو جائے اور خوشکی دور ہو جائے آپ کے چہرے کی اور یہ بہت اچھا کارامن اس کا جو کہ بہت میرا ازمائیہ ہوا ہے جو میں نے استعمال کیا تو مجھے بہت فائدہ ہوا تو اور میں یہ فیڈبیک بھی اس کا بہت اچھا ہے آپ بھی استعمال کریں گاجر کا اجگر موسم بہت زیادہ جو ہے مارکیٹ میں آئی ہوئے گاجریں موسم بھی بہت اچھا ہے اور جو ہے گاجر کھانے کا مزہ بھی بہت آ رہا ہے اس کے لئے جو گاجر کے ہم علوہ بناتے ہیں گاجر کا ہم جوز بھی پیتے ہیں اور گاجر کے ہم سلاعت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کھانے میں جو سالن بنتا ہے وہ گاجر کا ہم بناتے ہیں تو اس میں بہت مزید یہ جائے ڈش بنتی ہے تو اس آج میں جو چہرے کا ماسک بنانا بتاؤں گی اس میں جو ہے آپ نے گاجر کا جوز لینا ہے یہ دیکھیں گاجر کا جوز میں نے نکالا ہے تو آپ نے کم از کم دو چمچ آپ نے گاجر کا جوز لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کھیرے کا جوس لینا ہے ایک چمچ اور جو ہے بلائی آپ کے گھر کے اندر تازی جو کہ دودھ آپ کے آتا ہے اس کی بلائی ہوگی تو وہ آپ نے بلائی بھی لینے جسے ہم بلائی کہتے ہیں اس کے بعد ایک چمچ آپ نے بلائی کا لینا ہے اور آپ نے ان سب کو مکس کا لینا ہے جب آپ مکس کا لیں تو پھر آپ نے اپنے چہرے پر لگانا ہے کم از کام آقے دس منٹ تاکہ یہ ماسک آپ کے چہرے پر لگا رہے ہیں جب آپ لگا کے رکھیں گی پھر اس کے بعد آپ نے واش کرنا ہے آپ نے روزانہ ہی عمل کرنا ہے گاجر کا جوز جو ہے آپ نے روزانہ تازہ نکالنا ہے اور تازہ ہی آپ نے استعمال کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ نکالنے کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے گاجریں جیسے یہ گاجر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے قدوکش کیا قدوکش کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کسی کے گھر مشین نہیں ہوتی تو پریشان نہیں ہونا کسی بچی نے بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں مشین نہیں ہے آپ نے گاجر کو قدوکش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح جو ہے آپ نے دبا کے ان کو نچوڑ لینا ہے تو آپ کا بہت ہی اچھا کارامر یہ آپ کا جوز نکل آئے گا اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں بہت ہی آسان طریقہ میں نے بتایا کہ آپ گاجر کا جوز کیسے حاصل کر سکتی ہیں اس طرح گاجر کا جوز روزانہ آپ نے جو ہے قدوکش کرنا ہے اور نچوڑ کر ان کو نکال لینا ہے جن کے گھر مشین نہیں ہے جوسر جو کہ جن کے گھر جوسر ہے ان کو تو بہت ہی آسان ہے ڈالیں اور اسی وقت جو ہے جوس نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو جن کے گھر موجود نہیں ہے تو آپ جو ہے گاجر کا جوس اس طرح حاصل کر سکتی ہیں اور اپنے چہرے پر اپلائی کر سکتی ہیں اس طرح جو ہے ساری سردیاں آپ کا چہرہ فیر ہوگا بہت ہی خوبصورت رہے گا اور آپ کی جو ہے ڈرائی سکین ہے جن کی ان کے لئے بھی فائدے مند ہے ان کے چہرے کی خوشکی چلی جائے گی آپ یہ ضرور استعمال کریں چھوٹی بچی ہیں جو کام عمر کی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ فیشل جب کروا لیتی ہیں تو ان کا چہرے کی جلدہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایسا ماتنہ کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑی بڑی عمر کی پھر ان کے چہرے نظر آتے ہیں تو یہ قدرتی چیزوں کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو فرق ہونے والا ہے فائدہ ہونے والا ہے ان قدرتی چیزوں کا استعمال کیجئے گا آپ نیکشن میں جائیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں روزانہ آپ کے گھر گاجر آتی ہوگی آپ نے روزانہ عمل کرنا ہے اور آپ کو بے حد فائدہ ملنے والا ہے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائے میربانی تفسیر سے لکھا کریں جیسے آپ کی عمر کتنی ہے عمر کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں ساتھ میں کوئی بیماری تو نہیں جیسے شوگر ہو تو بتا دیں مجھے اگر آپ میرے مزیر اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ٹیوٹر پر فائلو کر سکتے ہیں فیس بوک پیچ اور گروہ باجی پروین لکھا جوائن کر سکتے ہیں مزیر اینمائی کے لئے وزٹ کریں میری ویڈسائر باجی پروین.کو اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ تلقہ ملتے ہیں یوگر ساتھ تک تک کے لئے موسیقی